ہنالک دعا زکریہ ربہ اس موقف زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا دعا کی قال یوں کہا رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا اہل خاص اپنی طرف سے مجھے بھی بہت نیک اولاد عطا فرماتے انکا سمیع دعا اور دعا کو تو تو سننے والا ہے ماننے قبول کرنے والا ہے اب دعا کر دی یہ یاد نہیں رہا کہ اولاد کے قابل تو آجنار ہے نہیں نہ آپ ہیں نہ آپ کی بیری ہیں یہ یاد نہیں رہا دعا کر دی خواہش آئی دل میں ایک رشت پیدا ہوا دعا کر ڈالی اب کیا ہوتا ہے فلازت الملائکہ فرشتوں کی طرف سے آواز آئی پکارا انہیں فرشتوں نے وہا قائم یسلی فی المحراب وہاپن محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا ان اللہ یبشرک بیہیہ ہے زکریہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی اس کا نام یحیہ ہوگا مصدقا بکلمت من اللہ وہ اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا ہم ان قریب اللہ کی طرف سے ایک موجزہ اللہ کا بول نازل کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی شکل میں یہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا و سیدن اور بہت بڑا سردار ہوگا و حصورا اور دنیوی نعمتوں سے دنیوی شہوات سے آلائشوں سے دور کنارہ کش ہوگا دنیا سے بے رغبت ہوگا و نبیا اللہ کا نبی ہوگا من السالحین بہت نیک لوگوں میں سے ہوگا اب اللہ کی طرف سے خوشخبری آگئی تو حضرت زکریہ کو بڑا خوش ہونا چاہیئے تھا پہلے دو دعا مانگ رہے تھے اب جو دعا قبول ہوگئی تو کہتے ہیں قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونَنِي غُنَا میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کسی ہو سکتا ہے میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وَقَدْ بَالَغَنِيَ الْكِبَرَ میں تو اس قابل نہیں ہوں میں تو بہت بڑھا ہو چکا ہوں وَمْرَاتِ عَاقِرَ اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانچ ہے نہ میں اس قابل ہوں نہ وہ اس قابل ہے ہم دونوں میاں بیوی بچے کے قابل نہیں ہیں دعا تو میں نے مانگ لی تھی لیکن بچہ کیسے ہوگا اب پتہ سیلا نا جب دعا پوری ہونے لگی تو سوچ میں پڑ گئے کہ بیٹا اسباب تو ہے نہیں کہاں سے آ جائے گا یہ بشریت ہے نبوت کے ساتھ اب یہ بشریت اپنا کرتب دکھا رہی ہے اسباب کی دنیا میں فوراں آگئے کہ بیوی بیٹا آئے گا کدھر سے نہ میری ہاں گنجائش نہ بیوی کے ہاں راستہ کوئی گنجائش قَالَكَثَالِك وَاہُ 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 جوابَيَكَثَالِك ایسا ہی ہوگا جواب پر اتھیان دیجئے کیونکہ یہ آگئے پھر کام آیا قَالَ اللہ نے جواب دی یا قَالَكَ ایسا ہی ہوگا تم قابل نہیں نہ سہی تم موڑے ہوگئے ضعیف ہوگئے اس قابل نہیں نہ سہی تمہاری بیوی اس قابل نہیں نہ سہی ہماری مشیعت کا کیا کروگے ہمارے عمر کا کیا کروگے اللہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب کی دنیا اس کے عمر کی محتاج ہے تو دھیان رہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے ایک حضرت آدم کی پیدائش ہے کہ نہ باپ نہ ماں بنا دیا مٹی کا ایک دھر بنائے اور صورو پھونکری اور کرا ہوگیا ایک دھر یہ بھی بالکل ایسی جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا نہ باپ اس قابل نہ ماں اس قابل اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اب آگے سنیں قال فرماتے ہیں رب جعلی آیا میرے پروردگار میرے لئے کوئی نشانی تو بتا دیں ایسا جب ہونی لگے تو مجھے پتہ چل جائے کہ اب یہ ہونے لگا ہے یہ پھر بشریت کا تقاضی ہے کہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے بھی ایمان لائے ہوئے بھی اندر سے پوچھتے ہیں کہ ہوگا کیسے یہ بالکل ویسے جزد ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تُو زندوں کو پیدا کرتا ہے لیکن دکھا تو سہی آج دکھا تو سہی کرے گا کیسے تُو اللہ ولم تؤمن ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے ہو بھلا کیوں نہیں ایمان تو ہے ولیکن لئے تمہیں نقل نہیں چاہتا ہوں دل کا ذرا اور اتمنان ہو جائے لیکن تو کیسے پیدا کرتا ہے مرے ہوئے کو گنگا چل کر کچھ پرندوں کو تو اپنے ساتھ اپنا آج ہی کر لے ان کے ساتھ پیار محبت پیدا کر لے تیری آواز پر دوڑے دوڑے آنے والے ہوں پھر ان کو تو زبا کر دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے قیمہ بنا دے ان کا ان کو پہار پھینکے جیسے آیا کرتے تھے ویسے ہی آ جائیں گے تیرے پاس خود کر مجھ سے تو پوچھتا ہے نا کہ میں کیسے زندہ کروں گا اب تو خود کر لے خود نہیں کر کے دیکھایا کہ لو میں زندہ کرنے لے ورمانے نہیں اب خود کرتوں پکار ان کو یہ بات یہاں کر دی اب پوچھ رہے ہیں کہ ربی جالی آیا میرے پروردگار کوئی نشانی تو بتا اس کے ہمارے بزرگ استاد مولان ناظر ندیر صاحب تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت پوچھ رہے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ دی کہ زبان بندی کر دی سمایہ کی نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے بول نہیں سکو گے لیکن میری عرض اس کے علاوہ ہم اس پر نہیں ایسا نہیں سزا کی طور پر نہیں کیا بلکہ عبادت کے لئے کہ اللہ کی عبادت کا زیادہ موقع مل جائے اللہ کے شکر کرنے کا عبادت کا زیادہ موقع دل جائے فرمایا کہ قال یوں فرمایا آیتک جنیل یہ نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس سلافت ایام اللہ رمزہ کہ تین دن تک تو گفتگو نہیں کر سکے گا ہاں اشاروں سے بات کرے گا زبان ساتھ نہیں لے گی جب یہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب بچا رہا ہے ہاں یوں کرنا ایسے موقع پہ جب ہم دنیا کے ساتھ تیری گفتگو بند کر دیں تو اللہ کے ذکر میں کسرت سے لگ جانا یہ تھی افسر اپنے پروردگار کی کسرت سے پھر ذکر کیا کرو اس وقت و خاص طور پہ کرنا عام طور پہ بھی کیا کرو وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ صبح شام ہر گھڑی اس کی تسبیح میں لگ جاؤ